یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ریٹائر جنرل فیض حمید کے خلاف یہ مارچ دوہزار تئیس میں شروع ہوئی تھی مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی کچھ ان کے ایسے ایکٹیوٹیز تھیں جو ثابت ہو چکی ہیں جن کو اسٹیبلش کر لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اور اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کون سی ایسی ایکٹیوٹیز وہ کر رہے تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم منظر صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شعمت دعوت دینے کا دیکھئے معلومات تو میرے پاس ابھی وہی ہیں جو آئی ایس پی آر کے ایک پریس سیلیس میں ہم سب نے دیکھی ہیں جی اور یہ دس is very recent news as you know only been a few hours تو اس میں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا ایک تو ٹاپ سٹی کے کیس کا ذکر ہے جس کا سب کو علم بھی تھا دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ وائیلیشنز کی بات ہوئی اور اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ he's been taken into custody اور court marshal proceedings بھی شاید initiate ہو گئی ہیں تو دیکھئے یہ ایک I guess we will find out more details as time goes by یہ military کا اپنے internal accountability کا عمل ہے یقینا یہ ایک high profile I think example ضرور ہے because of the profile of the gentleman involved مگر such actions have been taken by military in the past آپ نے دیکھا ہے کہ ناو مہین کے بعد بھی ذمہ داران کو internally بھی accountable ڈھہرائے گیا اور اس سے پہلے بھی اب سران کے خلاف جہاں پہ they've been found guilty of certain misconduct اس طرح کی custody میں لینا اور proceedings ہوتی رہی ہیں مگر بلال صاحب اس level کے ISI کے مطلب ISI کے چیف سابق ان کے خلاف اسران کی کاروائی ہونا we have seen this at least seen this for the first time آپ دیکھ لیں 1971 ہوا اور بہت سی یہاں پہ کارگل ہوا مگر اس کا کوئی بھی خامیازہ بھگتنا کسی کو نہیں پڑا مگر یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو لوگ یہ سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ آپ کی leadership openly یہ کہتی رہی ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں کیا اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے جنرل فیض کو یہ دیکھئے یہاں تک اس پریس ریلیس میں ذکر ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹاپ سیٹی کے سپیسیفک کیس کا ذکر ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز کا ذکر ہے جو بات آپ کر رہی ہیں وہ یقینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن بساکھیوں کی ہم بات کرتے ہیں جس کی بنیاد کی اوپر خان صاحب چلتے رہے ہیں اپنی حکومت میں وہ یہی صاحب اس کا حصہ تھے تو وہ تو خیر میرے نزدیک ایک ایڈیشنل بات ہے مگر آئی ٹھنک ہیئر دی آر ٹاکنگ آباٹ سرٹن وائلیشنز جو آرمی کے رولز اور پروسیجرز کے تحت ایک پوسٹ ریٹائرمنٹ کانڈکٹ آفیسرز کا ہوتا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ اس کی کوئی وائلیشنز اور ایک ٹاپ سیٹی کے سپیسیفک کیس کا ذکر کیا گیا ہے تو جو پریسلی صاحب نے بھی میں نے دیکھی ہے اس کے مطابق تو یہ سارا معاملہ بھی ان دو چیزوں تک محدود ہے جی